امام علیہ السلام فرماتے ہیں بدی کے ذریعے غلبہ پانے والا مغلوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبار سینجو ٹیوب چینل کے ناظرین اسلام علیکم ماہ رمضان میں خصوصی ویڈیو سریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور آج اسی سلسلہ کی اٹھاروی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اس پر ہم بات کریں گے بدی کے بارے میں اور نہ حق چیزوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ بات ہوگی حق کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے انسان کے پاس کئی راستے ہوتا ایک راستہ حق کا ہوتا ہے اور دوسرا راستہ باطل کا ہوتا ہے ہم میں سے ہر شخص ان میں سے کسی ایک راستہ پر ضرور چلتا ہے کوئی حق کی راہ پر چلتا ہے اور کوئی باطل کی راہ پر چلتا ہے باطل وقتی طور پر فائدہ پہنچاتا ہے اس کا وقتی طور پر ہو سکتا ہے میں فائدہ مل جائے لیکن اس کا عبدی فائدہ نہیں ہے یہ در حقیقت نقصان ہے جو لوگ نجائز طریقوں سے مال کماتے ہیں یا کوئی اور چیز حاصل کرتے ہیں وہ وقتی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے لیکن نر حقیقت وہ اپنے آپ کو ضلط میں ڈال رہے ہوتے ہیں جو چیز نجائز طریقوں سے حاصل کی جائے جو چیز برائی کے ذریعے جو چیز بدی کے ذریعے حاصل کی جائے اس کا کوئی اتنا زیادہ عرشہ نہیں ہوتا امام کے فرمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بدی کے ذریعے حاصل کی جائے نجائز طریقوں سے حاصل کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ دیر پا نہیں رہے گی بدی کے ذریعے جو بھی غلبہ پاتا ہے جو بھی نجائز طریقہ سے فتح پاتا ہے تو اصل میں یہ اس کی فتح نہیں ہے یہ اس کی شکست ہے باطل کے سامنے جھک جانا نجائز طریقوں کے سامنے جھک جانا یہ انسان کی شکست ہے یہ انسان کا بیار نہیں ہے اور جو دوسرا راستہ حق کا راستہ ہے اس پہ چلنے والا شخص چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنہ ہی کیوں نہ کرے چاہے اسے وقتی طور پر وہ نتائج حاصل نہ ہوں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اسے ایک وقت کے بعد ایسے لازوال اور ایسے انمول نتائج ملیں گے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا حق کا راستہ اگرچہ مشکل ہے تھوڑی چیز میں تکلیفیں ہیں بہت سی تکلیفیں بھی پیش آ سکتی ہیں اور حق میں اکثر ہوتا ہے مشکلات ہیں لیکن اس راستہ پہ چلنے والا کبھی بھی ذلت نفس کا شکار نہیں ہوتا حق کی خاطر کام کرنے والا حق کے لئے لڑنے والا ایک عالی مقشد ذہن میں رکھتا ہے اور یہی مقشد اسے عالی منزل تک پہنچاتا ہے جو لوگ ناجائز طریقوں سے چیزیں حاصل کرتے ہیں زندگی میں عیش و عشرت کا سامان اپنے لئے مہیا کرتے ہیں وہ اصل میں ہاری چیز پر کش ہو رہے ہوتے ہیں دولت مٹ جانے والی چیزیں یہ ساری چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہیں تو اگر انسان اپنے آپ کو ایک آرری چیز بھی خاطر باطل کے سامنے چھکائے تو کیا یہ انسان کی شکاست نہیں ہے بالکل اس کی شکاست ہے اس لئے تو امام کے فرمان میں مغلوب کا ذکر کیا گیا ہے کہ حقیقت میں شکاست وہی شخص کھا رہا ہے جو ناجائز طریقوں سے جو بدی کے ذریعے غلبہ پا رہا ہے جو شخص ناحق طریقہ سے چاہے ظاہری طور پر فتح فالے وہ اس کی فتح نہیں ہے وہ اس کی شکاست ہے اور جو حق کی خاطر لڑے حق کی راہ میں اپنی چاہے جان قربان کر دے مال قربان کر دے یا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے اور چاہے اسے وقتی کوئی چیز نہ ملے لیکن نہ حقیقت یہ اس کی فتح ہے یہ اس کا میار ہے یہ اس کے میار کی فتح ہے اور باطل مٹ جانے والی چیز ہے بدی مٹ جانے والی چیز ہے نیکی کا اثر رہتی دنیا تک رہتا ہے اسے نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور بدی انسان کو تو برباد کرتی ہی ہے اور ساتھ میں اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو یہ دوسروں کو بھی برباد کر دیتی ہے جو لوگ حق کی خاطر لڑتے ہیں ان کا نام تاریخوں میں لکھا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بہت عالی بقام حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ جھکتے نہیں ہیں اگر جھکنا ہے تو شرف اللہ کو جھکیں اگر جھکنا ہے تو ہم حق کو جھکیں حق کی خاطر لڑیں اگر ہم باطل کو ترجیح دیں گے چاہے ہمیں وقتی طور پر فتح کیوں نہ حاصل ہو جائے اصل میں وہ ہماری شکست ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق کی راہ کو اپنائیں اور باطل کی راہ کو دفع کریں اگر یہی ہمارا نکتہ نظر ہوگا اگر یہی ہمارا نظریہ ہوگا اگر یہی ہمارا فلسفہ ہوگا تو ہم ایک عالی مقصد کے طرح زندگی بسر کریں گے اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ